ایک دبا علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ایک درخ کے نیچے بیٹے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک چیونٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈڈی کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی مگر انہیں نہیں لے جا سکی کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنے بل کی طرف دوڑی اور توڑی ہی دیر میں وہاں سے چیونٹیوں کی ایک پوج لے کر نمدار ہوئی اور ان کو لے کر اس جب پہنچ گئی جہاں پر وہ پر ملاتا گوہا وہ ان کو لے کر اس پر کو لے جانا چاہتی تھی چیونٹیوں کی اس جگہ پہنچنے سے پہلے علامہ صاحب نے وہ پر اٹھا لیا تھا ان سب چیونٹیوں نے وہاں اس پر کو تلاش کیا مگر نمینے پر سب واپس چلے گئے مگر ایک چیونٹی وہاں رہ گئی اور دونے لگی جو شاید وہی پہلی والی چیونٹی تھی اس دوران علامہ ابن قیم نے وہ پر دوبارہ اس جگہ رکھ دیا اور اس چیونٹی کو دوبارہ وہی پر مل گیا تو وہ ایک بار پھر دو کر اپنے بل میں چلی گئی اور پہلے کے مقابلے میں کچھ کم چیونٹیوں کو لے کر آ گئی گوہا زیادہ تر چیونٹیوں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اس بار بھی سارے چیونٹیاں اسی جگہ کے قریب پہنچی علامہ نے وہ پر پھر اٹھا گیا اور سب نے اس کو دوبارہ کافی دیر تک تلاش کیا مگر نمینے پر سب واپس چلے گئے اور حسب سابق ایک ہی چیونٹی وہاں پر اس پر کو گونٹی رہ گئی اسی دوران علامہ نے ایک بار پھر وہی پر اس جگہ رکھ لیا اور وہی چیونٹی نے اس کو ایک بار پھر گونڈ لیا اور اپنے بل کی طرف ایک بار پھر دو کر چلی گئی مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف سات چیونٹیاں لے کر آ گئی تب علامہ نے اس پر کو پھر اٹھا لیا اور چیونٹیوں نے کافی دیر تک پھر کو تلاش کیا اور نمینے پر غصے سے اس چیونٹی پر حملہ آور ہوئے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا گویا وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئی تھی تب علامہ نے وہ پر ان چیونٹیوں کے درمیان رکھ دیا جو ہی ان کو پھر مل گیا تو سارے اس مردہ چیونٹی کے پاس جمع ہو گئے گویا وہ سب افسرگا اور شرمندہ تھے انہوں نے اس بھی گناہ کو قتل کر دیا ابن کیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے جا کر یہ واقعہ ابو عباس ابن تیمیہ رحم اللہ کو بتایا انہوں نے کہا اللہ تجھے معاف کر دے ایسا کیوں کیا دوبارہ کبھی ایسا مت کریں اس واقعے سے ثابت ہوا کہ جھوٹ سے نپرت پترت کا حصہ ہے کیوڑے مکوڑے بھی جھوٹ سے نپرت کرتے ہیں اور قوم سے جھوٹ بولنے پر سزائے موت دیتے ہیں کیا یہ کیوڑے مکوڑے ان حکمرانوں سے اچھے نہیں جو دن رات قوم سے جھوٹ بولتے ہیں قوم کو دھوکہ دیتے ہیں کیا قوم میں ان چونٹیوں کے برابر خیرت بھی نہیں کہ وہ جھوٹوں کی حکمرانی کو مسترد کر دے اور ان کو سزا دے اور ایک سچے مسلمان کو اپنا حکمران بنائیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی سچائی کو ان پر نپس کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو سچ بولنے کی توپیق عطا کرمائیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ